مردیش کی شیوراج سرکار بابا سا بھیم راو میٹکر کے نام پر کیا کہ اعلان نہیں کرتی لیکن ان کا کوئی بھی اعلان آج تک اس گھٹوانی گاؤں میں نہیں پہنچا جہاں قریب دو سا لوگ اپنے دلت ہونے کی قیمت چکا رہے ہیں دیکھئے شیوراج کی راج کا یہ سچ چیٹ کی اس چلتی دوپہری میں بھی کلاوری روز اسی طرح سر پر پانی ڈھونے کے لیے مجبور ہے اگر وقت پر پانی گھر پر نہیں پہنچا تو چولہ چوکہ کیسے ہوگا اور بچے کھائیں گے کہ ایسا نہیں کہ گاؤں میں پانی کا دوسرا بندوبست نہیں ایک ہینڈ پمپ ہے ضرور پر کلاوری اور اس جیسے غریب دو سا گاؤں والے اس ہینڈ پمپ سے پانی نہیں بھر سکتے کیونکہ وہ دلیت ہیں ہمیں دکت یہ آتی ہے کہ ہمیں وہ لوگ یہ بول کے بھگاتے ہیں یہ سچ ہے شیورات سرکار کے مدھر پردیش کا علی راجپور زیلے کے گھٹوان گاؤں کا جہاں رہنے والے قریب دو ساو دلیتوں کو اس ہینڈ پمپ سے پانی بھرنا منع ہے چاہے بھی تو گاؤں کے دبنگ بھرنے نہیں دیتے سوال ہے کہ جب ہینڈ پمپ سے پانی نہیں ملے گا تو یہ دلیت پریوار کہاں سے پانی لائیں گے چلیے دیکھ لیجئے وہ کنواں اور اس کا یہ گندہ پانی جسے پینے سے جانور بھی انکار کر دیں اسی پانی سے اس گاؤں کے درزنوں غریبوں کا چولہ چوکہ چلتا ہے بچوں کی بھوک پیاس مکتی ہے سوال ہے کیا ہمارے حاکموں کو یہ نظر نہیں آتا سن لیجئے کلکتر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک ساماجک برائی ہے جس کے لیے سر و سماج کی رائے ضروری ہے تو پھر قانون کس لیے ہے پہلا سوال شوراعت سرکار سے ہے جب اسی گاؤں میں ساف ستھے پانی والا یہ ہینڈ پمپ موجود ہے تو پھر گاؤں کے دلیتوں کے لیے یہ گندہ کنواں کیوں ان دبنگوں پر کاروائی کیوں نہیں جو دلیتوں کو ہینڈ پمپ پر جانے سے روکتے ہیں لیکن بڑا سوال سماج سے ہے کیا یہی ہے 21 سدی کا چھوہ چھوٹ مکت سر و سماج بھارت راکش شوہان علی راجپور انڈیا نیوز